اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلے دروسے بیان احکام میں آج کے پانچ مسالوں کا بیان پہلا مسالہ حرام ازدواج کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ازدواج کے صحیح ہونے کی شرائط میں فقط افراد کی رضایت کافی ہے جبکہ مندرجہ ذین موارد میں افراد کی رضایت کے باوجود ازدواج کرنا حرام ہو جاتا ہے نمبر ایک لڑکی کے ولی کی اجازت کے بخیر نمبر دو کفار و مشرقین اور منحرے فرقوں کے افراد سے ازدواج کرنا نمبر تین ایسی عورت سے ازدواج کرنا جسے اس کے شوہد نے باغع طلاق دیئے ترک کر دیا ہو نمبر چار دو بہنوں سے ایک ہی زمان میں ازدواج کرنا نمبر پانچ ایسی عورت سے اخت کرنا جو ابھی پہلے شعور کے دے میں ہو نمبر چھے محرم خواتین سے ازدواج کرنا دوسرا مسئلہ محرم ہونے کی راہوں کے بارے میں ہے مرد و عورت تین طریقوں سے ایک دوسرے کے لیے محرم ہو سکتے نمبر ایک نصابی رشتداری سے نمبر دو دائمی یا موقع تزدواج کی بنا پر نمبر تین بچے کو دو پلانے کی بنا پر مخصوص شرائط کے ساتھ تیسرا مسئلہ اددے کے بارے میں چند نقات ہیں نمبر ایک اددہ یعنی شریعت مقدس کے حکم کے تحت عورت حق نہیں رکھتی کہ وہ اس مدت میں دوسرا عقد کرے بلکہ وہ ادد کے تمام ہونے تک سبر کرے نمبر دو عورت مندرجہ موارد میں ادد گزارے طلاق کے بعد عقد کے فرس ہو جانے کے بعد متعی کی مدت ختم ہو جانے یا بقیہ مدت کے بخش دیے جانے کے بعد ناغاہی یا غلطی سے نزدیک ہو جانے کے بعد شوہر کے مر جانے کے بعد جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کی اددہ چار مہینے دس دن ہے چاہے ازدیواج دائمی ہو یا موقعت یا شوہر نے اس سے نزدیک کی ہو یا نہ کی ہو عورت یا ایسا ہو یا یا ایسا نہ ہو دینہ گار عورت کی کوئی ادد نہیں ہے وہ عورت جو ہمیشہ عقد موقعت کرتی ہو اگر وہ یا ایسا نہ ہو اور اس کے ساتھ نزدیک ہوئی ہو تو اسے ادد کی ضرورت ہے چوتھا مسئلہ جن موارد میں ازدیواج کرنا ضروری ہو جاتا ہے نمبر ایک اگرچہ مسئلہ ازدیواج اگرچہ مسئلہ ازدیواج اسلام میں واجب عمل نہیں بلکہ ایسے مستحبات میں سے ہے جس کی بہت تاقید ہوئی ہے لیکن اگر کسی کے ازدیواج نہ کرنے کی بنا پر فعل حرام میں مبتلا ہونے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں ازدیواج کرنا واجب ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں مجرد رہنا صحیح نہیں ہے اور اگر ازدیواج نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے سوال ازدیواج نہ کرنے کی بنا پر گناہ میں مبتلا ہونے سے کیا مراد ہے کیا نزدیکی کرنے کا گناہ مراد ہے یا شہیوہ تعلود ہونے واقعہ کا گناہ بھی مراد ہے جواب ہر قسم کا گناہ مراد ہے پانچوان اور آج کا آخری مسئلہ نگاہ سے قبل نگاہ کی شرائط کے بارے میں نمبر ایک لذت کے قصد سے نہ ہو نمبر دو ازدیواج میں کوئی چیز مانے نہ ہو نمبر تین یہ احتمال ہو کہ لڑکی انکار کرتے گی اسکورہ شرائط کے باغیر لڑکیوں کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے تاکہ کسی ایک کو پسند کرے اور پھر اس سے ازدیواج کرے ان تمام مسائل کے حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ از حرم متحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ معلیف اکبر محمودی مترجم سید محمد حسن عابدی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم